بسم اللہ الرحمن الرحیم تو سب سے پہلے اللہ سبحانہ وتعالی نے قرآن پاک کے اندر کئی چیزوں کی قسم اٹھائی ہے اور جن چیزوں کی اللہ تعالی نے قرآن پاک کے اندر قسم اٹھائی ہے ان چیزوں کی کسی نہ کسی درجے میں فضیلت اہمیت اللہ سبحانہ وتعالی نے ثابت فرمائی ہے اور ہماری اس کی طرف توجہ دلائی ہے کہیں اللہ سبحانہ وتعالی نے فجر کے ٹائم کی قسم اٹھائی کہیں اللہ تعالی نے زمانے کی قسم اٹھائی ٹائم کی قسم اٹھائی کہیں اللہ سبحانہ وتعالی نے کسی علاقے کی قسم اٹھائی کہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی قسم اٹھائی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جان کی قسم اٹھائی تو اس سے یہ فضیلت ثابت ہوتی ہے تو اسی طریقے سے اللہ تعالی نے قرآن پاک میں زیتون کی بھی قسم اٹھائی ہے تو زیتون کی قسم اللہ تعالی نے اٹھائی ہے تو جس سے معلوم ہوتا ہے کہ زیتون ایک اہم چیز ہے اور صرف یہ نہیں بلکہ اللہ تعالی نے قرآن پاک کے اندر زیتون کے درخت کے بارے میں بھی فضیلت اور زیتون کے تیل کے بارے میں بھی قرآنی آیات کے اندر اس کا ذکر فرمایا ہے چنانچہ سور نور کے اندر اللہ تعالی نے زیتون اور زیتون کے تیل کا ذکر فرمایا ہے حضر عمر رضی اللہ سے ایک حدیث مروی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا زیتون کے تیل کو پیو اور اس کو لگاؤ یعنی اس کو ایکسٹرنل یوز بھی اس کا کرو سر پہ لگاؤ داڑی پہ لگاؤ جلد پر لگاؤ اس لیے کہ یہ ایک بہت بابرکت درخت کا ہے شجر مبارکہ اللہ تعالی نے قرآن میں فرمایا حضر عمر رضی اللہ سے مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا کہ زیتون کو کھاؤ اور اس کے تیل کو استعمال کرو اس لیے کہ یہ بابرکت ہے اور یہ حدیث ابن ماجہ کے اندر جلد نمبر دو صفحہ 242 کے اندر منقول ہے ضعیف روایت بھی ہے بلکہ ضعیف نہیں اس کو بعضوں نے تو موضوع بتلایا ہے کہ وہ شیطان وغیرہ کو بھی دور رکھتی ہے اور کچھ عامل وغیرہ بھی یہ بتاتے ہیں کہ زیتون کا جب تیل استعمال کیا جاتا ہے تو شیاطین وغیرہ بھی دور رہتے ہیں اس لیے کہ یہ برکت والی چیز ہے اور وہ گندی چیزوں کو پسند کرتے ہیں تو انشاءاللہ امید ہے کہ اس سے بھی ہمیں فائدہ ہوگا لیکن اس روایت کا میں ذکر نہیں کروں گا اس لیے کہ اس کو علماء کرام نے موضوع بتایا ہے تو موضوع روایت کو روایت نہیں کرنا چاہیے ملہ علی قاری رحمت اللہ علی نے لکھا ہے کہ زیتون کو آدمی روٹی کے ساتھ کھائے یہ بہتر ہے اور حدیث پاک میں بھی اس کا ثبوت ملتا ہے زیتون مبارک ہے بابرکت ہے جس کا ذکر اللہ تعالی نے قرآن میں فرمایا اور اس کے اندر اللہ تعالی نے اتنی برکت کیوں رکھی ہے کیوں ہے اس کے اندر اتنی برکت یا تو اس وجہ سے کہ یہ اریجنلی القدس اور شام کے علاقے سے ہے جہاں پر ستر سے زیادہ انبیاء علیہ السلام جس میں ابراہیم علیہ السلام اور بہت سارے انبیاء علیہ السلام رہے ہیں یا پھر مبارک اس لیے ہے کہ اس کے اندر بہت ساری برکتیں ہیں بہت سارے اس کے فوائد ہیں شاید اس وجہ سے اور زیتون کی بھی قسمیں ہیں کالا بھی ہوتا ہے گرین بھی ہوتا ہے یہ جس کو عادت نہ ہو اس کو تو تھوڑا کڑوا لگتا ہے اس لیے اس کی عادت بنانی چاہیے بچوں کو بھی دینا چاہیے خود بھی پیئے اور اس کو کھائے اور اگر آدمی کو کھانا مشکل ہی ہو تو پھر آدمی کو ایسے کر لینا چاہیے کہ کسی اور چیز کے ساتھ کھائے جس طرح روٹی کے بارے میں کہا ہے کہ روٹی کے ساتھ کھا لیا اسی طرح کسی اور چیز کے ساتھ کھا لیا اور اس کی تیل کو پینے کے بارے میں جو آیا ہے بشرتے کہ وہ اوریجنل ہو اور واقعی زیتون کا تیل آپ پی رہے ہیں تو پھر اس کو پی لینا چاہیے اس کو گرم نہیں کرنا اگر اس کے اندر کچھ چیز آپ تلیں گے بنائیں گے تو گرم کرنے کی وجہ سے اس کے اندر کی جو خاصیت ہوتی ہے وہ ختم ہو جاتی ہے اس لئے اس کو کچھا پیا جائے مثال کے طور پر ایک ٹیبل سپون جو ہے وہ آپ پی لیں لیکن اس کے ساتھ کوشش کریں پانی شانی نہ پھر پیئیں بلکہ ویسے اس کو پی لیں پھر اگر پانی وغیرہ پینے کی خواہش ہو تو کچھ عرصے بعد پی لیں تاکہ وہ تیل جو ہے وہ سارا سرائت کر جائے اندر اور اس کے بہت فائدے ہیں اور بالوں وغیرہ پر لگانا اور کہیں آدمی کو کوئی تکلیف ہے تو اس کے لئے بھی لگائیں ویسے بھی لگائیں تو یہ بدن کے لئے بھی بہت اچھا ہے جلد کے لئے بھی بہت اچھا ہے اور اسی طریقے سے جو ہے بالوں پر لگائے گا تو بال جو ہے وہ جلدی سفید نہیں ہوتے یہ بھی لکھا ہوا ہے تب نوی میں اس بابرکت چیز کو ہمیں کھانے کی اور لگانے کی توفیق نصیب فرمائے جس طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اس کے ترغیب دی ہے تو اللہ تعالی اس پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے جزاکم اللہ خیر وحسن جزا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سبحانا en اللح ان اللہ اراما سبحانا en اللہ الان اللہ لائلہ ile سبحانا اللہ 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 اراما